الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتیہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتینوں حضرات کو حوش آمدید کہتا ہوں اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عزتیں نصیب فرمائے اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم نصیب فرمائے محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ آج کی اس ویڈیو کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی آیت مبارکہ صورت آل عمران ہے اور اس کی یہ آیت ہے اس کا جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور آیت نمبر بھی 26 ہے یعنی آیت نمبر 26 آیت نمبر ہے اس آیت کی پہلے تلاوت سنیں ترجمہ بھی سنیں اور اس کے بعد اس کا وظیفہ بھی آپ لوگوں کی خدمت کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ مَانْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَانْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ترجمہ سمات کریں یوں عرض کرو اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ تُو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور تُو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں بے شک تُو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گئی اس پر جہود اور منافقین کو بڑا تعجب ہوا کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کے ملک یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا سلطنت اور حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی ملک ہے جسے چاہے عطا فرمائے کتنی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ کبھی فنا ہوں گی لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت اور قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے یونان کا سکندر آزم عراق کا نمرود ایران کا کسرا نوشروان جمشید مصر کے فیرون منگول نسل کے چنگیز اور حلاقو خان بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف کسے کہانیوں میں رہ گئے باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے یوں ہی عزت ذلت دینا اللہ تعالی کی قدرت میں ہے دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت اور گمنامی کے امیگ گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالی کی قدرت ہے یہ اتنی بڑی تمہید باندھنے کی ضرورت کیا پیش آئی مجھے اس وجہ سے کہ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات یہ بات گردش کرتی ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں تو ایسا ارادہ رکھنا ایسی نیت رکھنا یہ انتہائی غلط طریقہ ہے بلکہ انسان اللہ تعالی کا بند کر رہے اللہ تعالی کو بادشاہوں کا بادشاہ سمجھے اللہ کو زمین و آسمان کا خالق اور مالک سمجھے کہ میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ آیت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا جو بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے نواز دیتا ہے اللہ تعالی اسے عطا کر دیتا ہے جیس طرح وہ چاہتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے اور نہ اس کے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ جب رشتے دار دوست احباب آس پاس کے لوگ زندگی دشوار کر دیں جینا حرام کر دیں تو اپنے مالک کے کل کی طرف اس آیت کے ذریعے رجوع کریں اسے پڑھیں ایک تو آپ کو اتمنان بھی ہوگا چاہے آپ کو ساری دنیا چھوڑ کر چلی جائے چاہے رشتے دار چھوڑ کر چلے جائیں چاہے دوست احباب چھوڑ کر چلے جائیں بس اس آیت کے توجہ طرف توجہ کرنا اور اس کا وظیفہ کر لینا دل کو بھی سہارا ملے گا دل کو بھی سکون ملے گا کیا ہو گیا یہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے کیا ہو گیا انہوں نے میرا ساتھ نبانہ چھوڑ دیا یہ مشکل میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ایک ذات تو ہے نا جو عزت بھی دیتی ہے زلت بھی دیتی ہے بھلائی سب اسی کے ہاتھ میں دیکھیں نا میں اکثر دوستوں کو یہ مثال دیتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی میں اکیلے تھے کفر ایک طرف تھا لیکن میرے رب نے اپنے پیارے پیغمبر کی اس طرح مدد فرمائی کہ کفر تباہ و برباد ہو گیا اور حضور کا نام نامی آج بھی چمک رہا ہے قیامت تک چمکتا رہے گا وجہ یہ تھی کہ حضور کی نگاہ نبوت جو تھی وہ اللہ کی ذات پر ٹھیری ہوئی تھی کہ جو کچھ بھی ہوگا میرا مالک ہی کرے گا میرا مالک ہی مجھے عزتیں عطا فرمائے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ناممکن کام ممکن ہو مشکلات کٹ جائیں سکھ چین کی زندگی نصیب ہو تو صرف تین دن لگتار آپ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر کے دیکھیں فجر کی نماز کے بعد اول آخر دروس شریف پڑھیں درمیان میں سورت آل عمران کی یہ آیت نمبر چھبیس ٹو سکس جو نمبر آیت ہے اسے آپ نے اکیس بار قرآن مجید سے دیکھ کر بیٹھ کر پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اسی آیت کا وسیلہ دے کر اپنے لئے دعا کرنی ہے دوسرے دن بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے تین دن لگتار آپ نے اسی طرح یہ صورت آل عمران کی آیت کو پڑھنا ہے اور اپنے لئے دعا کرنی ہے دیکھنا قرآن مجید کی یہ آیت کیسے آپ کا سارا بنتی ہے اور آپ کو اللہ مشکلات سے ازادی عطا فرماتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ